جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے وہ انڈیا کے علماء پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تقریبا پوری دنیا میں آج اید الفطر منایا جا رہا ہے لیکن صرف انڈیا میں کیوں نہیں منایا جا رہا اسی طرح کشمیر کے علماء نے بھی اعلان کر دیا رات کو اور کشمیر میں بھی آج اید الفطر منایا گیا لیکن علماء دیوبن اور انڈیا کے علماء نے کیوں پیسلہ نہیں کیا اور بروقت اعلان نہیں کیا تو محترم سامعین آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنی ہے کہ یہ علماء کا مشترکہ پیسلہ ہوتا ہے اور وہاں کی رؤیت پر دلالت کرتا ہے اگر انڈیا کے علماء کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور اس کے پاس کوئی شہادت نہیں آیا تو ان لوگوں نے یہی پیسلہ کیا کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا اور کوئی شہادت بھی موصول نہیں ہوا اور آپ لوگوں کے ساتھ جامعہ مسجد دیلی کا یہ خط بھی شیئر کرتا ہوں جو انہوں نے فرمان جاری کیا تھا وہ بھی آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اس لئے انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ انڈیا میں گیارہ اپریل دوزار چوبیس بروز جمعات کو یکم شوال المکرم ہوگی اور عید الفطر منایا جائے گا تو یہ بے جا اعتراض ہیں کسی ملک کا عید منانا رمضان المبارک کا مہینہ شروع کرنا یہ اس کی رویت پر ہوتا ہے اگر ان کے پاس کوئی شہادت موصول ہو جائے تو وہ اعلان کر دے گا اگر ان کے پاس کوئی شہادتی موصول نہیں ہوا تو پھر وہ کس بنیاد پر اعلان کریں گے اور وہاں کے علماء الحمدللہ جید علماء ہیں اور دین کو سمجھنے والے ہیں اور یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ دراصل یہ مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں بے جا اعتراض کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کہی سے بھی کوئی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کو زیر بحث بنا لیتا ہے اور اکثر یہ دین کے خلاب ہوتا ہے کہ دین کے خلاب جو مسئلہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وہ ڈسکس ہوتا ہے اور لوگ سب سے زیادہ اسی پر اعتراض کرتے ہیں تو محترم سامعین یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے وہاں کے علماء نے جو پیسلہ کیا ہوگا وہ درست کیا ہوگا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی تو انہوں نے پیسلہ اس طرح کیا کہ ہمیں کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عید الفطر جو ہے وہ بدھ کے بجائے جو مرات کے دن ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاء الحق وزہق الباقل ان الباقل كان زوزوقا